وزیراعظم عمران خان کی بادشاہی مسجد کی تازین اور آئش میں گہری دلچسپی پنجاب حکومت کو مسجد کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے فنڈز جاری کرنے کی ہدایت وزیراعظم کہتے ہیں بادشاہی مسجد کی تازین اور آئش سے تاریخی اہمیت اجاگر ہوگی لوہاری گیٹ کے علاقہ میں صفاقیت اور دھرندگی کی انتہار نو سالہ بچی کو زیادتی کے بعد پندہ ڈال کر قتل کر دیا گیا والدہ عمرہ کی ادائیگی پر ہونے کے باعث بچی گھر میں اکیلی تھی پولیس نے مقتولہ کے مامو سمیت دو افراد کو شک کی بنیاد پر حراست میں لے لیا وزیراعظم پنجاب کا نوٹیس آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی نشتر کالونی سے ملہکہ جناہ کالونی مسائل کا گھڑ بن گئی سوئی گیز کی بندش سیوریچ کا ناکس نظام علاقہ کی پہچان بن گیا بنیادی سہولتوں سے محروم مکین سراپا احتجاج حکومت سے نوٹیس لینے کا مطالبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کی تاریخ تبدیل چیف جسٹس انوار الحق کے اعزاز میں ریفرنس 21 دسمبر کی بجائے 31 دسمبر کو ہوگا بسند منانے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ سفدر شاہین پیرزادہ کی ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت آج ہوگی دور پھرنے سے قیمتی جانوں کا زیادہ اور عربوں روپے کا نقصان ہوا بسند کی اجازت دینے کا حکومتی اقدام کا لدم قرار دینے کی استعداد بسند منانے کا حکومتی فیصلہ غیر دانشمندانہ ہے نونڈیگ کی روکن سمنی ہینا پرویز بٹ کی پنجاب سمنی میں قرار دا حکومت سے بسند منانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ میرے خریان سے تو ہونے نہیں چاہیے پبندی رہنی چاہیے کیونکہ جو جانی نقصان ہوگا جس کے بچے جائیں گے ہنجی تو زخمی ہوگا فوت ہوگا بتائے کون زمدار ہے یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے جو پبندی تو بہتر تھی اس پر ارپا روپے کا نقصان ہوگا ارپا روپے کا اور لوگ اوپر چھتے انجاز گریں گے کوئی زخمی ہو رہا کوئی کسی گردن گھٹی ہے کیا اس کو کون زمدار بسند نہیں منانی چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں جداد نقصان ہوتا ہم نے بسند نہیں منانی چاہیے شہری حکومت کے فیصلے پر پھٹ پڑے فیصلہ غیر دانشمندانہ قرار وکلا برادری کی بھی بسند منانے کی مخالفت خونی کھیل سے انسانی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں حکومت اپنا اعلان واپس لے ورنہ سپریم کورٹ جاؤں گا عام شہری میاں خلیل کا وزیر علا پنجاب عثمان بزدار اور وزیر قانون راجہ بشارت کو لیگل نوٹس دھاتی دور سے بجلی کی تنسبات متاثر ہونے کا خدشہ لیسکو حکام نے بھی سر جوڑ لیے قاتل دور سے زندگی کی دور کٹنے کا خدشہ پسند مانانے کے اعلان پر جان بھک افراد کے ورسہ کے زخم تازہ لاہور میں سب سے زیادہ حلاکت ریکارڈ پابندی کے باوجود روان سال دو افراد جان بھک انیس زخمی ہوئے دو ہزار پانسو ایک مقدمات درج دو ہزار چھ سو افراد گرفتار ہوئے حکومتی کمیٹی کے فیصلے کے بعد حکمت عملی تیار کریں گے ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر بلدیا عظمہ کا اجلاس آپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان جھڑپ شور شرابہ میاں تارک کی تقریر کے دوران آپوزیشن ارکان کھڑے ہو گئے حکومتی ارکان کے شیر شیر کے نارے آپوزیشن کا شیم شیم کے ناروں سے جواب ڈیپٹی میئر میاں تارک یونین کانسلز کی سکیمیں روکنے پر برہم پولی لولی لنگری سرکار لاہور کی سزا دے رہی ہے میاں تارک حمزہ شہباز کا نامی سیل سے نکالنے کا مطالبہ حمزہ شہباز سے چپکلش کا معاملہ ڈیپٹی میئر وسیم قادر نے زبان کھول دی جو ہوا اچھا نہیں ہوا انہیں بھی افسوس ہیں وسیم قادر کی لاہور نیوز سے گفتگو نون بھی چھوڑ دی جس پارٹی میں کارکروں کی عزت ہوگی وہاں جاؤں گا پارٹیوں میں فارورڈ بلوگ بنتے ہیں کچھ روز میں معاملات واضح ہو جائیں گی فارورڈ بلوگ ہمیشہ پارٹیوں میں بن جاتے ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں آپ اگر آپ پاکستان کی پولیٹکس کو اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو نظر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا بلدیات کے لیے پہلے بھی کچھ پارٹیز کوشش کر رہی تھی کہ یہاں پہ لاہور میں اپنے گریپ کریں تو اب دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں نون لیگ کی شکست کی اصل وجہ سامنے آگئی حمزہ شہباز کا رانہ مبشر اقبال کے حمایت یافتہ شرافت بھٹی کے گھر جانا ورکرز کے لیے نارازگی کا باعث منا جلسے میں ہلکے کے چیئرمینوں کو نظر انداز کیا گیا پولنگ ڈے پر کارکون منظر سے غائب رہے عام آدمی کو بہترین تبی سہولیات مہیا کرنا ترجیح ہے ہسپتالوں کی امرجنسی وارڈز میں سینئر ڈاکٹرز کی موجودگی یقینی بنائیں گے حکومت جلد ائر ایمبولنس کا منصوبہ بھی شروع کرے گی وزیر ایلا پنجاب کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج یونیورسٹی کے سینئر ڈاکٹرز سے ملاقات پہ گفتگی جالی ارازی سکینڈل ملزموں کی ادم گرفتاری پر ہائی کورڈ برہم واملہ مدعی کا نہیں عدالتوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے آپ لوگوں نے عدالتی فیصلوں کو مزاق بنا رکھا ہے جسٹس علی اکبر قریشی کا انچارج انویسٹگیشن سے باقالمہ دو ملزم انتقال کر گئے ساتھ تاہال گرفتار نہیں ہوئے محلت دی جائے انچارج انویسٹگیشن متعدد چھاپے مارے گئے مگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے پولیس آپ نے گھر بیٹھ کر ہی چھاپے مارے ہوں گے جسٹس علی اکبر قریشی ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا حقی پیرا گون کے ڈاریکٹر ندیم زیا کی ایف بی آر میں بھی تلوی دو ہزار سترہ کے ٹیکس گوشوارے جمانہ کرانے پر شوکوز نوٹس جاری ندیم زیا کو ٹین جنری کو طلب کر لیا سرکاری فنڈز کہا خرچ کیے کیا کارکردگی رہی ایف بی آر نے سولہ بڑے سرکاری محکموں کے آرڈٹ کے لیے کمک کس لی دین ٹینے تشکیل مطالقہ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ہی اس کے آرڈٹ کا فیصلہ تعاون نہ کرنے والے احسران کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے ریلوے پولیس کا نیا آئی جی آ گیا پانامہ جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیا کو آئی جی ریلوے تایورات کر دیا گیا ڈاکٹر مجیب الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ ویگن رپورٹ کرنے کا حکم بزارت ریلوے نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کی رہنمار پی ٹی آئی اجاز چودری کے در آمد اجاز چودری سے والد کے انتقال پر اظہار تازیت بھلند درجات کے لیے دعائے مغفرہ سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی آمد اجاز چودری سے والد کے انتقال پر اظہار تازیت سبائی وزیر کھیل تیمور بھٹی کا سکولوں میں سپورٹس پیریٹ بہال کرنے کا اعلان پہلے مرحلے میں سرکاری پھر نجی سکولوں میں سپورٹس پیریٹ شروع کیا جائے گا ہر سکول کم از کم ایک کھیل کا کوچ لازمی رکھے گا تیمور بھٹی سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آمد یونیورسٹی کے نئے محمد علی جناب لاغ کا افتتاہ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ جس ادارے نے تعلیم دی ہو اسے بھولنا گناہ ہے پی سی ہوتل میں امریکہ اور برطانیہ میں مقیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹرز کا سالانہ عشائیہ اداکارہ ریمہ خان کی بھی اپنے خاون ڈاکٹر تارک شہاب کے ہمرا شرکت دو کروڑ بیس لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں پاکستانی بچوں کی کابلیت برطانیہ کے طلبہ سے کئی گناہ زیادہ ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا تقریب سے خطاب بہریہ یونیورسٹی لاہور کا پہلا کانوکیشن گورنر پنجاب نے دو سو ستانوے طلبہ میں ڈگریہ تقسیم کی چودہ طلبہ کو گولڈ میڈلز اور پارہ کو سلور میڈلز سے نوازہ گیا اور ہوکی ورلڈ کپ میں بدترین شکست کے آفٹر شاکس ماون کوچز ریہان بٹ اور دانش کلیم بھی مصطفی کوچ تاکیر ڈار مینجر حسن سردار پہنے اس ہی سے مصطفی ہو چکے پی ایچ ایف کا نئی ٹیم میریجمنٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کمر ابراہیم کو ہیڈ کوچ بنانے کا انکار